موسیقی آداب حیدراباد ہیدراباد کی سرکشہ یہاں کی ویوستہ کی ڈور جن کے ہاتھوں میں ہیں یا یوں کہیں کہ آج اگر ہیدراباد چین کی نیند سوتا ہے تو یہ پولس کے سپاہی جاگتے ہیں آئیے آپ کو ملوائیں کمیشنر آف پولس حیدراباد انجنی کمار سے ہمارے وشیش کارکرم آداب حیدراباد میں یہ سال ہماری ہمت کو کچھ نئے دھنگ سے آکے گا یہ سال ہماری ہمت میں کچھ نئے ستارے ٹاکے گا اگر ہم اپنے اندر کی بدلی کو ہٹا سکے تو نشچے ہی اس ورش سورج سب میں جھاکے گا نمشکار میں انورادہ پانڈے آپ سبھی کا سواغت کرتی ہوں نئے ورش پر نئے دیوست پر اور ایک نئی شروعات کے ساتھ آپ کے چہیتے کارکرم میں جس کا نام ہے آداب حیدراباد نشچے ہی آج ہم سبھی وشو میں ایک بڑی مہماری سے گرسط ہیں اور اس ورش ہم یہ سنکلپ کریں کہ ہم اس سے اُبر پائیں گے اور اس کو ہرا کر مٹا پائیں گے آج اس وشیش دیوست پر ہمارے ساتھ وشیش اتیتھی ہیں ہمارے سٹوڈیو میں جن کا میں سواگت کرنا چاہوں گی اور جن کے سواگت میں میں یہ پنگتیاں کہنا چاہوں گی پڑھو اسے جو جھلک رہا ہے ان میں تیج پرکاش پڑھو اسے جو جھلک رہا ہے ان میں تیج پرکاش ان کے روم روم میں انکت ہے ان کا اتحاس میں سواگت کرتی ہوں ہیدراباد کے کمشنر آف پولس انجنی کمار جی کا سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں اور آج کے اس کارکرم میں بہت بہت دھنیواد مجھے بہت خوشی ہے کہ میں دوردرشن کے مادھیم سے ہیدراباد کے لوگوں سے آج کچھ بات چیت کروں گا سر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کس کی پریڑنا تھی آپ کے کریئر کے چناؤں کو لے کر کیوں آپ نے سوچا کب آپ کو یہ لگا کہ مجھے سماج سیوا تو کرنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سماج میں جو پہلی گندگی ہے اسے بھی ساف کرنا ہے پولیس سرویس کے پرتی ایک آکرشن شاید مجھے بچپن سے تھا ہماری ماں بتاتی ہیں کہ جب میں کلاس 3 یا 4 میں تھا تو میں نے بہت زد کی تھی کہ مجھے ایک یونیفارم خرید کرلا دو اور ہماری ماں نے مجھے ایک خاکی کلر کا یونیفارم دیا تھا ان سب گھٹناوں کا مجھے ابھی یاد نہیں ہے لیکن ہماری ماں کہتی ہیں کہ وہ آکرشن وردی کے پرتی میرے اندر جو تھا ہمیشہ رہا اور بعد میں جب میں دیل ہی یونیورسٹی میں گریجویشن کر رہا تھا تو اس سمیے وہاں کہ سب ہی سٹوڈنٹ یہ بھارتیہ سیویل سیویل سیویس کے لیے محنت کرتے تھے تو ہم بھی اس میں جوائن ہو گئے اور ایشور کی کرپا اور گروہوں کے آشیرواد سے 1990 میں میں نے پولیس سرویس جوائن کیا کہیں نہ کہیں بجپن سے یہ چاہت تھی کہ آپ پولیس میں آئیں اور آپ نے وہ کر دکھایا سر آپ جب ہیدراباد میں آپ اس ورشت پت پر آسین ہیں اور آج اگر ہم ہیدراباد کی بات کریں تو یہاں پر ویبھن دھرموں کے لوگ ہیں ویبھن چمپردائیوں کے لوگ ہیں ویبھن بھاشا بھاشی لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ باہر سے آ کر یہاں پر بس رہے ہیں ایسے میں ہیدراباد کی شانتی ویوستہ اور سرکشہ کی ہم بات کریں تو کتنا چنوٹی پورن ہوتا ہے انہیں بنائے رکھنا بہت مہتوپورن وشہ ہے ہیدراباد کے بارے میں میں ہمیشہ ان لوگوں سے ذکر کرتا ہوں جو ہیدراباد شاید پہلے نہیں آئے ہیں باہر کے لوگوں سے خاص کر کے جب میں ویدیش جاتا ہوں تو وہاں اس کا چرچہ کرتا ہوں ایک بگیچہ ایک باگ کی خوبصورتی اسی سمیہ ہے جب وہاں ہر قسم کے پھول ہوں کتنا بھی سندر گلاب ہو لیکن اگر بگیچہ میں کیول گلاب ہی ہے تو وہ بگیچہ نہیں رہے گا تو اس اسطحیتی میں ہیدراباد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آج ہی نہیں پچھلے چار سو پانچ سو سالوں سے جو نون ہسٹری ہیدراباد کا رہا ہے آپ دیکھیں گے دنیا کے ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں اور ہیدراباد کو اپنا وطن مانتے ہیں یہی اس کی خوبصورتی ہے اور پولیسنگ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کی طاقت ہے جو سپورٹ پولیسنگ کرنے میں ہیدراباد میں کمیونٹی سے ملتا ہے جو کمیونٹی کا پارٹیسپیشن ہے ہر آسپیکٹ آف پولیسنگ میں شاید ہندوستان کے کسی بڑے شہر میں ایسا نہیں ہے یہ تو بات ہے اور میں آپ کو بہت بدھائی دینا چاہوں گی کیونکہ ہیدراباد میں کرائیم ریٹ جو ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے بہت کم ہو گیا ہے ہر آسپیکٹ میں آج ہم مہلائیں اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرتی ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی اور ہے جنہیں ہم آگے باتچیت بھی کریں گے صرف اس سمیں پورا وشو جو ہے وہ کرونا مہاماری سے گرسط ہے ایسے سمیں میں بھی آپ لوگوں نے ہیدراباد میں شانتی ویوستہ اور سبھی پرکار کی جو ویوستہ تھی اسے بنائے رکھا اور کافی اچھا کام کیا تو اس میں کیا کیا چنوٹیوں کا سامنا آپ نے کیا اور آگے آپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بیماری ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے اس کی دوسری لہر جو ہے وہ پھر آنے والی ہے تو اس میں کن چنوٹیوں کا سامنا آپ کر رہے ہیں کرونا بلکل صحیح کہا آپ نے ابھی ایک بہت سمکالین بہت کنٹیمپرری ایشو ہے اور ابھی ہم لوگ اس سے اُبھر کر باہر نہیں آئے ہیں ابھی کرونا چلی رہا ہے لیکن اس کے پہلے آپ نے جو کرائیم کے بارے میں ذکر کیا تو میں کہنا چاہوں گا کہ کرائیم سوسائٹی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے ہر سمیں ہر سوسائٹی میں سوسائٹی میں ہی کیوں ہر انڈیویجول میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں کچھ برائیاں ہوتی ہیں جب پراشین کال میں رام جیسے مریادہ پرشوتم تھے تو انہی کے سامنے رامن جیسے راکچس بھی تھے اور اسی طریقے سے ہر یگ میں ہر سمیں اچھائی اور برائی کے بیچ میں یہ یدھ چلتا رہتا ہے خاص کر کے تیلنگانہ سٹیٹ بننے کے بعد دو ہزار چودہ کے بعد سے جب ہمارے گورنمنٹ کا پرائیورٹی لائن آرڈر کرائیم کنٹرول یہ سب سے اوپر تھا اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ساتھ آٹھ سالوں میں ہم لوگ کرائیم کو دوسرے کسی بھی شہر کے کمپیریزن میں بہت حد تک کنٹین کر لیا ہیں ہیدر آباد میں جسے کہتے ہیں اورگنائسٹ کرائیم اب بالکل نہیں کے برابر ہیں انڈیویجول کرائیمز تو ہاں ہوتے رہیں گے لیکن وہ بھی پہلے سے بہت کم ہیں کورونا کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تو پچھلے لگ بھگ دس مہینے سے ہیدر آباد پولیس کے سب ہی لگ بھگ چودہ ہزار پولیس آفیسرز اور پولیس آفیسر جب میں کہتا ہوں تو ان کی صحیح طاقت آتی ہے پولیس آفیسرز کے پیچھے جو ان کے فیملی میمبرز ہیں ان کے طرف سے جو محنت جو لگن جو سیوہ کی بھاونہ سے ہمارے آفیسرز نے کام کیا ہے ریالی قابل تحریف ہے اور ہمارے کیریئر میں ابھی تک اتنا بڑا چیلنج اتنا بڑا کمیونٹی سرویس کا ایسا موقع شاید پہلے کبھی نہیں ملا تھا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر کہ اس طرح کی بیماری کا سامنا ابھی تک ہم نے حال فلحال میں نہیں کیا تھا سر اس کے لئے تو میں آپ کو بہت بدھائی دیتی ہوں جس طرح سے آپ کے پولیس کرمیوں نے ساری ویوستہ کو بنائے رکھا آپ کی جو شی ٹیم ہے وہ بھی کافی اچھا کام کر رہی ہے اور کافی حد تک جو کرائمز تھے لڑکیوں کو لے کر یا مہلاؤں کو لے کر وہ کم ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں من میں ایک ڈر ابھی بھی بنا ہوا ہے کہ شام کو اس وقت کے بعد ہم باہر نکلیں یا نہیں نکلیں تو یہ ان چیزوں کو لے کر کیا آپ اور کچھ نئے قدم اٹھانے جا رہے ہیں یا کچھ اور نئے چیزیں آپ لائیں گے مہلاؤں کی سوویتھاؤں کے لئے دیکھئے سیفٹی آف ویمن کسی بھی سوسائٹی کے لئے یہ سب سے مہتوپورن وشہ ہے سوسائٹی کلچر سیولیزیشن کتنا ڈیولپٹ ہے کتنا موڈن ہے اس کی پریبھاشہ میں سب سے پہلی بات یہی آتی ہے کہ مہلاؤں کے سورکشہ کا وہاں کیا حال ہے ابھی تو کورونا کے کارن پچھلے کئی مہینوں سے سبھی سینما ہال بند ہیں لیکن آپ کو میں یہ کورونا کے پہلے کے سمیں میں لے جانا چاہتا ہوں ہیدر آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں فیملی اپنی گھر کی مہلاؤں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ سیکنڈ شو لیٹ نائٹ شو سینما دیکھنا پسند کرتے ہیں آپ ہیدر آباد کے سینما اونر سے اگر آپ بات کریے تو پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ اٹینڈنس ویمن کا لاسٹ شو میں ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکس ہے یہ یہ بتاتا ہے کہ پبلک میں مہلاؤں میں یہ ایک فیلنگ ہے کہ ہم یہاں سیف ہیں تب ہی وہ رات کے وقت سینما دیکھنے جاتی ہیں یہی نہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے چین سنیچنگ یہ سب چیز کے پیچھے ہم لوگوں نے اتنا جیادہ دھیان دیا کہ آل مونس سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ریڈکشن ہوا ہے کرائن اگینسٹ ویمن ہمارے یہاں تین لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں یہ ہندوستان میں ایک ریکارڈ ہے ہیدر آباد شہر میں جتنی سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اتنا ہندوستان کے کسی شہر میں نہیں ہیں اور ورلڈ میں ہم لوگوں کا رینک سکسٹین ہے تو یہ سب چیز بتاتا ہے کہ ہم لوگ کرائن اگینسٹ ویمن کو کتنا محتفت دیتے ہیں اور ہماری شی ٹیم جو کی ایک طرح سے ایک ایک برینڈ بن گئی ہے دوسرے دیشوں سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے دوسرے راجیوں سے آتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے سپریم کورٹ کے ججز نے بہت اپریشیٹ کیا ہے شی ٹیم اور بھروسہ سینٹر جہاں کی چائلڈ فرینڈلی کورٹ ہے جہاں ایک چھوٹے بچوں کو ایک ایسا ماحول دیا گیا ہے جس میں ان کو کسی طریقے سے بھے نہیں ہو اور ایک الگ کورٹ بنایا گیا ہے جس کے تحت قریب دس کنوکشن لائف ان پریزنمنٹ ابھی تک ہوئے ہیں کافی اچھا کام ہو رہا ہے اس کے لیے دیفنیٹلی بڈھائی کے بات رہے ہیں آپ کے جو شی ٹیم کے لوگ ہیں لیکن جب آپ نے بات کی ٹرافک کی تو میں ٹرافک پر آتی ہوں کہ ٹرافک پر سر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک صدھار ہوا ہے اور کافی ہم نے ریچ آؤٹ کیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے آپ ڈسپلین میں رہیں لیکن پھر بھی شہر کا ایک پارٹ جو ہے وہ ابھی بھی اتنا ٹرافک رول نہ فالو کرتے ہیں اور آپ ہیل میٹس کو دیکھیں تو لوگ ہیل میٹ نہیں پہنتے ہیں ٹرپلنگز ہوتی ہیں کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جائے ٹرافک سنس جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں میں ڈیولپ کیا جائے ٹرافک ایک بہت مہتوپورن وشہ ہے اور پولیس دیپارٹمنٹ کے جتنے ورٹیکلز ہیں سے زیادہ ہے کیونکہ ٹرافک ایک ایسا وشہ ہے جس سے ہر پریوار ہر انڈیویجول افیکٹڈ ہوتا ہے ہر انسان کو دن میں کہیں نے کہیں جانا پڑتا ہے اور روڈ یوزر سب لوگ ہیں اسی لیے ٹرافک کی ایمپورٹنس پر ہم لوگوں نے بہت کام کیا ہے ٹرافک کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا کہ تین پرمکھ وشہ ہے ٹرافک کو بہتر بنانے کا اس میں پہلا سبجیک مانا جاتا ہے ایجوکیشن کہ اپنے سیٹیزنز کو ٹرافک کے بارے میں روڈ سیفٹی کے بارے میں کتنا ایجوکیشن دیا گیا ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آگے چورستے پر چیکنگ ہے اسی لیے میں ہیلمٹ لگا لوں وہاں پر راجبھون روڈ کے پاس چیکنگ چل رہی ہے اس لیے میں سیٹ بیلٹ لگا کر جاؤں یہ سوچنا بالکل غلط ہے اگر آپ سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں اگر آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں تو آپ اپنی سیفٹی کے لیے پہنتے ہیں اپنی پریبار کی سیفٹی کے لیے پہنتے ہیں پولیس کے لیے نہیں تو اس طریقے کا ایجوکیشن ایک سکول میں آنا چاہیے خاص کر کے پرائیمری سکول سیکنڈری سکول اور ہائی سکول میں تب ایک نیا جنریشن جو آیا گا جنہیں روڈ سیفٹی کے بارے میں ایک اندر سے ایک جاگریتی رہے گی اس کو فالو کرنے کے لیے دوسرا چیز ہے ٹرافک کے بارے میں انجینئرنگ اب جیسے آپ یورپ میں امریکہ میں دیکھتے ہیں جہاں بھی اچھی اچھی سڑکیں ہیں تو اس کے باجوں میں بہت اچھا پیومنٹ بھی ہے فوٹ پارک بھی ہے جہاں پیڈسٹرین لوگ چلتے ہیں تو اس طریقے کی انجینئرنگ بہت ضروری ہے کچھ جگہ جہاں شارپ ٹرنز ہیں وہاں جمین کو اپوائر کر کے روڈ وائیڈنگ کیا جا سکتا ہے اس طریقے کی بہت چیز ہوتی ہیں اور لاسٹ میں آتا ہے انفورسمنٹ کہ یہ پہلی دونوں چیز کے بعد بھی اگر کچھ لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں ٹرافک کے نیموں کو تب پولیس ڈپارٹمنٹ ان کو فائن کرے گی چلان کرے گی تو یہ ٹرپل ای جو ہے ایڈوکیشن انفورسمنٹ انڈ انجینئرنگ یہ تینوں مل کر ٹرافک کو بہتر بناتا ہے پہلے سے بہت بہتر ہے حیدر آباد میں آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ قریب ستر لاکھ آٹو موبائلز ہیں تو ستر لاکھ آٹو موبائلز بتاتا ہے کہ ہماری سٹی کی اکنومک ڈیولپمنٹ کتنی اچھی ہے تو جب ستر لاکھ لوگ روڈ پر گاڑیاں چلا رہے ہیں تو کچھ ہیڈیاں میں جرور ٹرافک جام ہوگی اسی لیے گورنٹ نے پبلک ٹرانسپورٹ پر اب زیادہ دھیان دیا ہے میٹرو آ رہی ہیں نئی نئی میٹرو کی لینز شروع ہو رہی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں امپرویمنٹ ہوگی الیکٹری کارز اب آ رہی ہے تو آنے والے سمیں میں ہیڈر آباد میں بہتر پرفارمنس رہے گا ٹرافک ریگولیشن کا جی سر ایسا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں بہتر ہو جائے اور جو یہ سمجھ سے آئے آپ بتا رہے ہیں وہ بھی دور ہو جائے روڈ وائیڈنگ والی حالانکہ کافی حد تک ہم نے اس میں سفلتا پائی ہے اور کافی جگہ فلائی اوورس وغیرہ بھی بنے ہیں جن سے ٹرافک کم ہوا ہے سر اگر ہم دوسری چیزیں دیکھیں تو آپ لوگوں نے کافی اچھا کام کیا ہے لیکن پھر بھی سائیبر کرائیم کے ماملے میں ابھی بھی ہم تھوڑے پچھڑے ہوئے ہیں کافی سارے فراڈ اور سائیبر کرائیم ہم آئے دن اکھباروں میں پڑھتے ہیں نیوز میں دیکھتے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں جسے ہیکنگ والے ہیں یا اور بھی کئی طرح کے سائیبر کرائیم ہو رہے ہیں تو کیا ان کو روکنے کے لئے آپ کچھ کڑے قدم یا نیم بنا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سائیبر کرائیم میں ہم لوگ پچھڑے ہوئے ہیں یہ کہنا اوچیت نہیں ہے ہمارا جو سائیبر کرائیم سیل ہے وہ ہندوستان کا نمبر ون انویسٹیگیٹنگ سیل ہے آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایکزامپل دوں گا ابھی بیس دن پہلے بھوونیشور میں ایک بینک میں رابری ہوا قریب بارہ کیلو سونا کا رابری ہوا اور بھوونیشور کمیشنر جو ہمارے پرانے مطر ہیں سودانسو سارنگی صاحب نے مجھے فون کیا کہ مجھے آپ کے ٹیکنیکل سیل کا ہیلپ چاہیے اور ہم نے یہاں سے ایک ٹیم بھیجا اور تین دنوں کے اندر وہ پورا کیس ڈیٹیکٹ ہوا اور سونا بھی برامد ہوا تو اس طریقے سے جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے سائیبر سیل میں ریگولر ٹریننگ کرتے رہتی ہے ہم لوگ باہر بھی ٹیم بھیجتے ہیں ٹریننگ کے لیے اصل مدہ کیا ہے کہ ہیدر آباد میں ہی نہیں تمام بڑے شہروں میں ایک ٹرینڈ ہے انکریز ان سائیبر کرائیم جتنا زیادہ آپ انٹرنیٹ کا یوز کروگے اتنا زیادہ آپ کو ولنربلیٹی رہے گا کرائیم کے ہونے کا اور کچھ لوگ تھوڑا کیرلیس بھی رہتے ہیں بینہ سوچے سمجھے کسی کو بھی اپنا ون ٹائم پاسورٹ بتا دیتے ہیں پین کارڈ بتا دیتے ہیں تو اس طریقے سے سائیبر کرائیم ہر جگہ بڑھ رہی ہے چونکہ کمپیوٹر کا انٹرنیٹ کا یوسیج بڑھ رہا ہے لیکن جہاں تک اورگنائز کرائیم کا سوال ہے یہ ہماری ریسپونسبلیٹی ہے کہ وہ نہیں ہو اور لارجلی ہم امید کریں گے کہ جو سائیبر کرائیم ہو رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں سیر اب میں آتی ہوں آپ کے پرسنل سوال پر ویکتے گت سوال میں کچھ کرنا چاہوں گی آپ کی جیون کی کچھ خاص اپلبدیاں وہ ہم جانا چاہیں گے اپنے بارے میں بات کرنا تو میں اچیت نہیں سمجھتا ہوں جو بھی ہم نے کیا ہے وہ سب ایشور کی کرپا سے اور ہمارے ٹیچرز ہمارے پیرنٹس ان کے بلیسنگ سے ہوا ہے اور جہاں تک سمبھو ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ایشور نے مجھے یہ موقع دیا ہے پبلک سرویس کا جیدہ سے جیدہ دھیان دے کہ گریبوں کو جو بھی مدد ہو پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے وہ ہوتا رہے میری زندگی کوئی خاص نہیں ہے بس بچپن میں میں پٹنا بیہار کے کیپٹل میں وہاں ایک سکولنگ کیا اس کے بعد دلی انیورسٹی میں میں گریجویشن پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا اور اس کے بعد ہم نائنٹی نائنٹی میں پولیس سرویس جوائن کیے اور لگ بک تیس سال سے دیش کے اس حصے کو میں صرف کر رہا ہوں اور کافی اچھا کاریاں آپ نے اپنے کاریکال کے دوران کیا ہے آپ اپنے کاریکال کے دوران کئی مہتوپون پدوں پر آپ رہے تو ان میں سے کوئی ایک چنوٹی پون یا کچھ ایسا یادگار رہا ہو واقعہ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں بتانا چاہیں لگ بگ تین دشت کا ہمارا کریئر ابھی تک رہا ہے اور اس میں کچھ امپورٹنٹ اسائنمنٹس جو دوسرے ورک سے تھوڑے الگ ہٹکے ہیں اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جب انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ پہ تھا تو اس سمیں یہ ٹیرریزم اور کاؤنٹر ٹیرریزم آپریشنز میں بہت اچھے کام ہوئے پھر اس کے بعد میں چیف آف گریہاؤنڈز جو کی ہمارے اسٹیٹ کا ایک انٹی نیکسیلائٹ یونٹ ہے اس کا جب میں چیف تھا اس سمیں بھی بہت طرح کے اچھے کام ہوئے جس میں کی منسٹری آف ہرم افیرز اور بھارت سرکار کی جو دوسری ایجنسی آز ہیں سب سے مل کر ہم لوگوں نے بہت اچھا کام کیا لیکن ابھی جو ہیدر آباد کمیشنر کی حیثیت سے پچھلے کچھ سمیں سے جو موقع مجھے ملا ہے اور اس میں جو کمیونٹی کو مدد کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے جس میں کی پولیس کے اوپر ایک بھروسہ بڑھے جب بھی کھاکھی کو لوگ دیکھیں تو ان کے چہرے پر مسکراہت آئے اور جب وہ آتا ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا پورسکار سب سے بڑا ایوارڈ ہمارا یہی ہے جی بلکل سر اور میں یہ بتانا چاہوں گے کہ ابھی حال فلحال میں کافی سارے ڈیولیپمنٹ ہم نے دیکھے ہیں جیسے ہم تو نورمل ٹرائیول کرتے ہیں روڈز پہ تو پہلے جو پولیس آفیسر ہم دیکھا کرتے تھے یا جن کی ایمیج ہمارے من میں ہوا کرتے تھے کہ کافی موٹے ہیلڈی اور اس طرح کے اور تھوڑے سے آل سی ٹائپ لیکن ابھی جو آفیسر ہم روڈ پر دیکھتے ہیں وہ ایک دم بلکل فٹ آب ہی کی طرح اور کافی چس درست رہتے ہیں جس سے کہ وہ اپنا کام بھی کافی آسانی سے کر لیتے ہیں میں آگے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ کس طرح سے آپ لوگ سماج میں جیسے یہاں پر اتنے سارے الگ الگ دھرم کے لوگ ہیں اگر کبھی کچھ پرابلم ہو جاتی ہے تو کس طرح سے آپ اس کو سوالف کرتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہماری خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں اتنا زیادہ ویرائٹی ہے ہم لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہر دھرم ہر کمیونٹی کے ہر فیسٹیویل میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ہم ہر بندوبست کو چاہے وہ رمضان کا بندوبست ہو چاہے وہ رام نومی کا بندوبست ہو جیسے ابھی کرسماس کا بندوبست ہو ہم لوگ سب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک سناہرہ افسر ہے پبلک کو اپنے قریب لانے کا اور اس بھاونہ سے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور ہر بندوبست میں پبلک پارٹیسپیشن سب سے زیادہ رہتا ہے جس سے کہ یہ کبھی ایسا نہیں لگے کہ یہ ہمارا کام ہے ان کا کام ہے میں اس معاملے میں ایک بہت فیمس رائٹر ہے انگلینڈ کے سر روبرٹ پیل جنہوں نے بعد میں انگلینڈ کا پردھان منطری کا پد بھی سمحالا انہوں نے پولیسنگ کے بارے میں کافی ریسرچ کی کافی لکھا اور ان کے پورے لیکھنی کا ایک سمری یہ ہے کہ ایوری سیٹیزن ایوری پولیسمن ایوری پولیسمن ایوری سیٹیزن تو ہمارا یہی موٹو ہے کہ ہر کام جو ہم لوگ کرتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں جس میں کہ ہمارے اندر جو ایک سیٹیزن ہے خاکی ہم بعد میں پہنے اس کے پہلے ہم ایک عام ناغریک تھے تو جو ہمارا سیٹیزن ہے اس کو کیسا لگے گا ہمارا کام اور وہی ہم پبلک سے اپیل کرتے ہیں کہ جب آپ کچھ کام کریے تو یہ سوچ کے کریے کہ آپ پولیسمن ہیں ہر پولیسمن ہر سیٹیزن ایک پولیسمن ہے اور یہی ہمارے دیش کو اوپر کرے گا کیا بات ہے سر بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی کہ ہر سیٹیزن جو ہے وہ پہلے ایک پولیس ہے پہلے اپنا کرتب یہ سمجھے تب ادھیکاروں کی مانگ کرے بہت اچھی بات ہے اور اگر یہ بات ہم سبھی سمجھ جائیں تو شاید آدھی اُلجھنے جو ہیں آدھی پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے ابھی جو آئے دن ایک نیا سمسیاہ ہم سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ ہے ڈرگز کا اور یہ یو آؤ میں کافی تیجی سے بڑھ رہا ہے اور اس لوگ ڈاؤن یا کرونا کے ٹائم میں کافی جگہ دیکھا گیا کہ اس کا چلنج جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں ڈرگز کی جو سمسیاہ ہے وہ پششم سے آئی ہے پششم کے نکل ویسٹرن کلچر ویسٹرن سیولیزیشن کا ایمپیکٹ سے ہمارے دیش میں بھی ڈرگز کی سمسیاہ آئی ہے باومبے ڈیلی بینگلور چننائی ان سب شہروں کے کمپیریزن میں ہیدر آباد میں استھیتی بہت اچھی ہے بہت بہتر ہے لیکن پھر بھی جو کچھ لوگ یہاں گلت راستے پر گئے ہیں پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ فیملی بائنڈنگ جو ایک پریوار میں ایک کلوزنس ہونا چاہیے وہ بہت ضروری ہے بہت ایسی کیس ہمارے سامنے آئی ہے جس میں کہ پریوار میں اگر کچھ کمی رہتی ہے تب لوگ باہر جا کے کچھ چیز کو دھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر پریوار کو مضبوط رکھئے گا تو ان سب کی چیز نہیں آئے گی جہاں تک کرائم کا سوال ہے تو ہم لوگ اورگنائز کرائم کے پیچھے ہماری ٹاسک فورس ہماری سپیشل برانچ لگ بھگ ہر مہینے دو یا تین اس طریقے کا کیس ہم لوگ ڈیٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو ارسٹ کر کے ان کو جیل بھیجتے ہیں اور ستھتی بالکل کنٹرول میں ہے کچھ لوگ جو ہیں غلط راستے پہ ان کو بھی صحیح راستے پہ لائے جا سکتا ہے اس میں فیملی ایموشنز فیملی رول اور سنٹیمنٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر فیملی سپورٹ ہو یا آپس میں جو پیار ہے وہ بنا ہے تو شاید انسان باہر کسی اور چیز کو تلاشنے نہیں جائے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ سبھی جو ہمارے درشک یہ دیکھ رہے ہیں کاریکرم وہ آپس میں مطلب اپنے پریبارک پیار کو بنایا رکھیں اور بڑھائیں تاکہ یہ جو crime ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ میں گھٹ سکیں سر اب میں آؤں گی آپ کے IPS training کے session کے دوران کی کچھ باتیں کر لیتے ہیں training میں کچھ ایسا واقعہ جو آپ کا سب سے یادگار رہا ہو یا کوئی ایسی ایسا جو آپ کو ابھی تک یاد ہو تو وہ ہم سے شیئر کریے دیکھئے IPS کی training ایک ایسی training ہے جس میں mentally اور physically ہم لوگوں کو train کیا جاتا ہے کسی بھی طریقے کا crisis کو face کرنے کے لیے اور جب آپ crisis کو face کر رہے ہیں تو آپ اپنی team کو کیسے lead کر رہے ہیں میں پوری training کو راست کبھی دنکر جی کی کچھ پنگتیوں میں سمپ کرنا چاہوں گا جنہوں نے رشمی رتھی میں لکھا ہے جب نر پروت کے جاتے پاؤں اکھڑ مانو جب جور لگاتا ہے پتھر پانی بن جاتا ہے تو یہ جو collective effort of human being جو ہے جب وہ ایک ساتھ ہوگا تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہم لوگ بڑی سے بڑی شکھر کو چھوٹا بنا سکتے ہیں اپنے محنت سے اپنے team work سے اور میں یقین کرتا ہوں انے والے سمیں میں ہم لوگ دنیا کے نمبر ون پوزیشن پہ ضرور آئیں گے کیونکہ ہمارے یہاں جتنی youth میں energy ہے ہم لوگ youngest country ہیں population ratio اگر آپ دیکھئے تو یوروپ امریکہ جاپان کے لوگوں سے ہمارے یہاں average age of population بہت کم ہے اسی لیے جو یوہ شکتی ہے وہی ہمیں مارک درشن کرے گی وہی ہمارے دیش کو ایک نئے شکھر پر لے کر جائے گی سیر جیسا کی مجھے گят ہے کہ آپ کو کئی سارے award بھی ملے تھے ips training کے دوران تو یو این peace medal ملا لیکن یہ سب medal کی اہمیت یہ کیول individual کے لیے نہیں ہے اگر مجھے کوئی medal ملتا ہے تو اس کے پیچھے ہمارے پورے team members جیسے ہیدراباد سٹی میں پورے ہمارے جو 14,000 police officers ہیں سب مل کر ایک اچھی team work کا نمونہ پیش کیے ہیں یہ سب recognition سب award اس collective method کو جاتا ہے جی بلکل اور جس طرح سے آپ کا جذبہ ہے سر نشہ ہی ہم وشو میں اگرنی دیش بن کر دکھائیں گے اور جو ہمارے یوہ ہیں وہ آپ سے بلکل پرینہ لیں گے سر آپ بہت اچھی تیلگو بولتے ہیں بہت اچھی آپ ہنڈی بول رہے ہیں تو آپ کی جڑے کہاں سے ہیں اور کچھ اپنی پرارمبک شکشہ اور پریبار کے بارے میں بتائیے نہیں پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا ہماری تیلگو بہت اچھی نہیں ہے میں کوشش کرتا ہوں اور ہمارا بیک گراؤنڈ میں پچپن سے لے پورا ہمارا پٹنا میں ہوا اور اس کے بعد ہم دلی آگئے اور دلی میں دلی انورسٹی سے میں نے پڑھائی کی اور اس کے بعد 1990 میں انڈین پولیس سیرویس جوائن کیا تو یہ ہمارا ہسٹری ہے تو سر آپ تیلگو سر آپ بہت اچھی بولتے ہیں میں نے خود آپ کو بولتے ہوئے بہت ہوئے اور آپ کی سارے یوان سے جب میری بات ہوئی تب میں نے نشے کیا کہ آپ سے مخاطب ہوں گے اپنے کاریکرم آدھا بہتراباد میں اور سر آپ نے سمیہ نکالا اور ہمارے پاس آئے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اپنے سمیہ بتایا وہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں یہ ہم جانتے سر یہاں پر میں ایک اور پرشن پوچھنا چاہوں گی یہ سال تو انتھ ہو گیا ہے اور نیا سال ہمارے سامنے کھڑا ہے تو اس میں آپ کن مکھے مدوں پر آپ آپ کا فوکس رہے گا کیا کچھ آپ نیا کرنا چاہیں گے نئے سال پر دو چیز ہیں پہلی تو ہمارے دیپارٹمنٹ کے اندر جو ہماری ٹیم ہے اس کو اور سیٹیزن فرینڈلی اس کو اور پروفیشنل اور ساؤنڈ کیسے بنائیں یہ ایک ہمارا ایجنڈا ہے اور پبلک کے ساتھ مل کر اس کو اور یوٹھ ہیں ان کے اندر جو ارجہ ہے جو انرجی ہے اس کا ہم لوگ دس پرسنٹ بھی یوٹیلائزیشن نہیں کر رہے ہیں وہ یا تو انیوٹیلائز ہے یا کسی ایسے چیز میں جا رہا ہے جہا پروڈکٹیویٹی بہت جیادہ نہیں ہے میں ایک بار پھر دنکر کی کچھ پنگتیوں کو کہنا چاہوں گا جو آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جو پہلے تھا دنکر جی نے کہا کہ اطولیت یشکریتا کون ہوا بھوکھنڈ ویجیتا کون ہوا نو دھرم پرنیتا کون ہوا جس نے نہ کبھی آرام کیا ویغنو میں رہ کر نام کیا تو آج سوسائیٹی کے سبھی لوگ کو یہ دکھانا ہے کہ ویغنو میں رہ کر کیسے کام کر سکتا جس میں ہماری جذبات ہمارا مورائل ہمارا انتھوزیازم کم نہ ہو ہمارے دیش کو اس کی ضرورت ہے اور اسی کے لیے ہمارا پولیس دیپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول موڈل بن سکتا ہے پورے سوسائیٹی کے یوث کو ایک صحیح ڈائریکشن ایک صحیح دشا دینے میں جی سر آپ نے مطلب بلکل اچھت پنگتیاں کہیں اور بلکل آپ اسی پت پر اگرسر ہیں اور کئی سارے اچھے اچھے کار آپ کر رہے ہیں سر IPS کی ٹریننگ کے دوران آپ جب وہاں پر تھے تو میں نے سنا آپ گھر سواری بھی کافی اچھا کرتے تھے اور کیا کچھ ہوتا ہے وہاں کے بارے میں تھوڑا سا بریف بتائیے تاکہ جو ہمارے درشہ کے جن میں یوہ ہوں گے کئی بچے ہوں گے جو آگے چل کر آپ جیسا بننا چاہتے ہوں گے تو کس طرح سے وہاں کی جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے اس کی چھوٹی سی روپ رکھا آپ اگر بتا سکے ائی پی ایس کی ٹریننگ کے بارے میں بتا جائے تو میں چند الفاظ میں اس کو سمپ اس طریقے سے کروں گا کہ دو چیز کی ٹریننگ رہتی ہے ایک تو پروفیشنل سکلز نولیج آف لاؤ انویسٹیگیشن ان سب چیز کے بارے بتا جاتا ہے اور دوسری چیز ہے جو کی اس سے زیادہ مہد پورن ہے شاید وہ ہے confidence building اگر آپ م confidence ہے تو آپ پتھر سے بھی ٹکرا سکتے ہیں آپ میں اگر confidence ہے تو آپ کے سامنے کوئی بھی چیلنجز ہو آپ گھبرائیں گے نہیں تو یہ confidence building exercise کے تحت academy میں بہت کچھ سکھائی جاتی ہے جیسے گھر سواری swimming mountain climbing karate بہت طرح کی چیز ہے یہ purpose یہ نہیں ہے کہ آپ گھوڑے چلانا سیکھنا ہے یا mountain ring کرنا ہے آپ کے اندر confidence زیادہ سے زیادہ کیسے رہے جس میں آپ کسی بھی crisis situation میں آپ کے اندر تھوڑی سی بھی گھابراہت نہیں ہو تو یہ ہی ips training کا ایک نمونہ میں کہہ سکتا ہوں جہاں پر یہ سنبھو ہو جاتا ہے پتھر پانی بن جاتا ہے ہر کچھ ہم سنبھو کر سکتے ہیں اگر ہم لگن ہو تو ایک اور میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے ہم پروشوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی سنخیہ کافی ہے ips کے اس میں لیکن مہلائیں ابھی بہت کم ہیں تو کیا اس کے آگے جیسا بھی سینک سکول میں مہلائوں کو لڑکیوں کو بھی داخلہ دینے کا نیم کیا گیا ہے تو کیوں ips وغیرہ میں مہلائیں یا لڑکیاں پچھڑی ہیں دیکھئے اب سمیہ بہت تیجی سے بدل رہا ہے پہلی مہلہ ips ips ڈاکٹر کیرن بیلی کے بارے میں سب لوگوں نے سنا ہے جی اس سمیے سے لے کہ ابھی اگر آپ دیکھئے گا تو نمبر آف ویمن آفیسرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا سٹیٹ ہے تیلنگانا یہ کنٹری میں نمبر ون ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے 2015 میں انانونسمنٹ کیا تھا کہ پولیس دیپارٹمنٹ میں جتنی نئی ویکنسیاں آئیں گی اس میں 30% ویمن آفیسرز کو جائے گی اور پچھلے تین سالوں میں ہیدراباد اور تمام شہروں میں جو ریکروٹ پنٹ ہو رہا ہے 30% آفیسرز ویمن آفیسرز ہیں اور ان کے پروفیشنل ناللیج میں پروفیشنل ٹریننگ میں کسی پرکار کی کوئی فرق نہیں ہے بلکل جو من کرتے ہیں وہی وہ بھی کر رہے ہیں اور ان کا پرفارمنس بھی اتنا ہی سب سے پہلے تو جو نیا سال 2021 ہمارے لیے ہے پولیس دیپارٹمنٹ کے لیے اس سال ہم لوگ ہندوستان ہی نہیں دنیا کا ایک سب سے بڑا ٹیکنالوجی فیوجن سینٹر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پولیس دیپارٹمنٹ کا جو بن رہا ہے اس کو کمپلیٹ کریں اور یہ ایک ایسا چیز ہے جس کے تحت پولیس دیپارٹمنٹ ہی نہیں الیکٹریسٹی دیپارٹمنٹ ہیلتھ دیپارٹمنٹ روڈ اینڈ بریجز دیپارٹمنٹ سب ہی لوگ کا دیٹا کا انٹیگریشن ہوگا اگر کہیں بجلی کا تار لوس ہے تو ہمارے کنٹرول رون کو ترنت خبر آئے گا اور دوسرے دیپارٹمنٹ کے جو آفیسر ایک نوڈل آفیسر ہیں جو بیٹھے رہیں گے 24 آور ترنت اس پر کاروائی کریں گے اگر کہیں گاربیج لفٹنگ میں دیر ہو رہی ہے سیٹی میں وہ بھی اس کا بھی ریپورٹنگ وہا رہے گا اگر گڑھے ہیں روڈ میں اس کا بھی لانچ ہو گا تو ہم لوگ دنیا کو دکھائیں گے تلنگ گانا پولیس ہیدر آباد پولیس کیسے ہم لوگ سب سے آگے ہیں اور بہت آگے ہیں جی سر یہ ہم امید کریں گے کہ جل سے جل پورا ہو اور یہ جو سمسیاں ہمارے آئے دن جوڑی رہتی ہیں ہمارے نجی جیون سے اور یہ جو سمسیاں ہیں ان کا انت ہو اس پروڈجک کے دوارا سر انت میں میں آپ سے ہمارے یو آؤں اور جو ویدیارتی ہیں ان کے لیے چاہوں گے کہ کچھ ایک سندیش آپ جو دینا چاہیں میں تو یہ ہی کہوں گا کہ ابھی آپ سے جو دیش کی امید ہے وہ آپ کے پسینہ آپ کے محنت اور آپ کے لگن کی ضرورت ہے دیش کو ابھی ہم کسی بھی طرح سے لیزی آلس سے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کمپیٹیشن ہے دنیا میں پہلے ایک کلاس کا دوسرے کلاس سے کمپیٹیشن ہوتا تھا ایک پورے شہر کا دوسرے شہر سے کمپیٹیشن ہے ہیدر آباد کا کمپیٹیشن آج دلی بینگلور کلکتہ سے نہیں ہے ہیدر آباد کا کمپیٹیشن آج پیریس لندن ٹوکیو سبھی جگہ سے ہے تو ایسے حالت میں آپ کو بہت محنت کرنا ہوگا اور میں آپ سے ایک بار پھر اپیل کروں گا کی جو ہمارے پریے کبھی دنکر جی نے کہا تھا کی رے روک یودھ اسٹھر کو نہ یہاں جانے دے ان کو سورگ دیر پر پھرا ہمیں گانڈیو گدا لوٹا دے ارجن بھیم ویر کیا بات ہے تو آپ لٹریچر میں بھی کافی انٹریسٹ رکھتے ہیں سر اور پڑھتے ہیں پہلے پڑھتے تھے اب تو وقت نہیں ملتا ہے رشمی رثی مجھے بہت پربابیت کی ہے اور خاص کر جس طریقے سے راستر کبھی شری رام داری سنگھ دنکر نے سبھی چیزوں کا ورنن کیا اس میں جوش دلایا ایک یوہ کو آج اسی شکتی اسی جوش کی ضرورت ہے بلکل تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے درشک اور جو ویدیار تھی سن رہے تھے وہ یہ آپ سے سیکھ لیں گے کہ ہمیں محنت کر کے ہی آگے بڑھنا ہے محنت کا وکلپ نہیں ہوتا ہے تو سر آپ سے جڑے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آئے آپ نے سمیہ نکالا کیونکہ آپ بہت ہی ویست رہتے ہیں اپنے ویست سکیڑیول سے سمیہ نکالا اور ہمیں اتنا سمیہ دیا ہم آپ کی بہت آبھاری ہیں دھنیوات سر بہت بہت شکریہ اور ایک بار پھر آپ سبھی کو نئے سال کی بہت شب کام نائے کچھ لوگ اتحاس پڑھتے ہیں کچھ لوگ اتحاس لکھتے ہیں اور کچھ لوگ اتحاس رجتے ہیں آج کے ہمارے وشیش عطی تھی کمیشنر آف پولس ہیدراباد انجنی کمار جی انہی میں سے تھے انہوں نے کئی اتحاس رج دیئے ہیں اور ہم کوشش کریں کہ ان سے سیکھ لیں اور ان کے پچن ہوں پر چلیں تاکی ہم بھی دیش کا نام روشن کر سکے درش آج کے اس کارکرم میں اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ملیں گے کسی اور سکشیت کے ساتھ تب تک آداب ہیدراباد آداب ہیدراباد